محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوریوں کے امبار لگے ہیں کوتوال نے ایک ایک بوری کھول کر دیکھنا شروع کیا وہ جس بوری کو کھول کر دیکھتا اس میں غلے کے بجائے کوئلہ اور راکھ نکلتی لہٰذا وہ معافی مانگ کر واپس جانے لگا تو آپ نے اس سے فرمایا پھر جا کر دیکھو اس نے پھر جا کر دیکھا تو کسی میں چاول تو کسی میں گئے ہوں سب بوریوں میں غلہ موجود تھا آپ کی اکرامت دیکھ کر کوتوال دنگ رہ گیا یہ حضرت شاہ مولانا محمد بشیر میاں مجددی نقشبندی رحمت اللہ تعالی آپ ملک خوراسان کے رہنے والے تھے جب آپ کے عمر تین سال کی تھی تو آپ کی والد محترمہ کا بھی سال ہو گیا آپ کے والد محترم حضرت مولانا فقیر محمد صاحب علی رحمہ تھا آپ کو لے کر ہندوستان چلے آئے کچھ عرصے آپ اپنے والد محترم کے ساتھ حیدر آباد میں رہے جب آپ کی عمر دس یا گیارہ سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم کا بھی انتقال ہو گیا ایک مولانا صاحب نے آپ کو اپنے پاس رکھ لیا تو مولانا صاحب آپ کو اپنے ساتھ حج کو لے گئے حج کے بعد طوافع کعبہ کے بعد مدینہ منورہ کی حضری ہوئی سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہے اقدس میں صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیت تحفے پیش کیے گئے پیارے آقا کی زیارت سے مشرف ہو کر جدہ کے لیے روانہ ہوئی پیدل کا سفر تھا راستے میں مولانا صاحب کا بھی انتقال ہو گیا مولانا صاحب کے دفن کے بعد قافلہ کے لوگوں نے آپ کو ساتھ لاکر ہندوستان دہلی میں چھڑ دیا آپ نے امروہ امروہ و حسن پر زیلہ مراد آباد آ کر وہاں کے مدرسے میں داخلہ لے لیا اس وقت آپ کی عمر شریف چودہ یا پندرہ سال تھی آپ تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے پڑھائی کے دوران آپ کو بشارت غیبی حاصل ہوئی حاصل خدا خواہی و سر چشمہ آگاہی قطب الاقتعاب حضور شاہ جی محمد شیر میاں پی لی بھی تھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے تم مرید ہو جاؤ یہ بشارت غیبی آپ کو حاصل ہوئی لہٰذا غیبی اشارہ پا کر آپ حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں پی لی بھید شریف حاضر ہو کر مرید ہو گئے پی لی بھید شریف کے بڑے عظیم بزرگ ہیں حضور شاہ جی محمد شیر میاں آپ پیرو مرشید سے تعلیم مکمل کرنے کی اجازت لے کر پھر حسن پر امروحہ ظلہ مراد آباد واپس آ گئے پیرو مرشید کے فیض و کرم سے آپ نے کئی سال کی تعلیم کئی سال کی تعلیم بہت کم مدت میں مکمل فرما لی اللہ کی عطا سے اللہ نے اتنا عطا فرمایا اور حضرت پیرو مرشید کی خدمتیں کیمیا خاصیت میں فیوز و براکات حاصل کرنے اور سیر و سلوک کی منزلیں تیہ کرنے پیلی بھی شریف حاضر ہو کر آستانہ مرشید میں رہنے لگے ایک روز حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ مونڈے پر تشریف فرما تھے ایک لکڑی کا لکڑی کا ٹیبل ہوتا ہے کرسی ہوتی ہے مونڈے پر تشریف فرما تھے اور آپ کو شدت کی پیاس لگی تھی اس کو حضور شاہ جی میاں لے رحمت آپ کو شدت کی پیاس لگی تھی مگر آپ نے کسی سے پانی طلب نہیں فرمایا حضرت قبلہ و کعبہ مولانا شاہ محمد بشیر میاں حضور نے اپنی دانائی و فراست سے پہچان کر ایک لوٹا تازہ پانی کا حضرت شاہ جی محمد شیر میاں کہ حضور کی خدمت اقدس میں پیش فرما دیا حضرت شاہ جی میاں علیہ الرحمہ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور تھوڑا سا پانی پی کر تین مرتبہ اپنی زبان مبارک سے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے اللہ تیرا بھلا کرے اللہ تیرا بھلا کرے اور ہمیشہ تیرا لوٹا ٹپکتا رہے سبحان اللہ یہ اشارہ ہے حضور شاہ جی میاں علیہ الرحمہ نے حضور بشیر میاں سے فرمایا اور ہمیشہ تیرا لوٹا ٹپکتا رہے اس دعا سے مراد یہ تھی کہ مخلوق خدا ہمیشہ تجھ سے فیضیاب ہوتی رہے حضرت شاہ جی محمد شیر میاں علیہ الرحمہ نے اپنے ویسال کے بیس سال پہلے سے خانقاہ شاہ جی شریف کے جملہ کام تمام کام آپ کے یعنی حضور شاہ مولانا محمد بشیر میاں کے سپرد فرما دیئے تھے خود مرید کرنا بھی چھوڑ دیا تھا مرید بھی آپ ہی سے کراتے تھے باطنی فیوز و برکات کے خزانہ جو بطور امانت سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا آپ کے سپرد فرما کر سن انیس سو پانچ میں ویسال فرمایا آپ پیرو مرشد کے ویسال کے بعد کچھ عرصہ پیرو مرشد کی خانقاہ شریف پیلی بھید شریف میں ہی قیام پذیر رہے پھر پیرو مرشد کی منشاہ وہ اشارے سے پیلی بھید شریف سے روانہ ہو کر کچھ دنوں رانی کھید نینی تال کے جنگلوں میں رہے پھر وہاں سے آ کر کچھ دنوں شاہ جہاں پر رہے اس کے بعد آپ بھریلی شریف تشریف لے آئے اور محلہ گلاب نگر میں مستقل سکونت اختیار فرما لی جہاں آپ کا مزار پر انوار فیض بخش ہر خاص و عام ہے لاکھوں لوگ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے آپ سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا آپ کی ایک کرامت بہت مشہور وہ زبان زد خاص و عام ہے انگریزی دور حکومت میں مہنگائی اور کنٹرول کے زمانے میں کسی نے شکایت کر دی سرکاری افسران نے آ کر آپ سے پوچھتاچ کی کہ آپ کے یہاں غلے کا بہت بڑا زخیرہ موجود ہے مہنگائی کا دور ہے آپ کے پاس اتنا غلہ کہاں سے آیا کیونکہ آپ کے لنگر خانے سے غریبوں اور مسکینوں کو روزانہ کھانا تخصیم کیا جاتا تھا اور آج بھی حضور مولانا بشیر بیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ حضور شاہ شرافت علیمیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں آج بھی یہ لنگر جاری و ساری ہے انگریز افسران نے آ کر پوچھا کہ آپ کے یہاں اتنا بڑا زخیرہ غلے کا کیسے موجود ہے شہر کے کوتوال نے حاضر ہو کر آپ سے ارز کیا آپ یہاں سنا ہے غلے کا زخیرہ ہے آپ نے گودام کی چابیاں اسے دے دی اور اس سے فرمایا دیکھ لو اس نے گودام میں جا کر دیکھا بوریوں کے امبار لگے ہیں کوتوال نے ایک ایک بوری کھول کر دیکھنا شروع کیا وہ جس بوری کو کھول کر دیکھتا اس میں غلے کے بجائے کوئلہ اور راکھ نکلتی لہٰذا وہ معافی مانگ کر واپس جانے لگا تو آپ نے اس سے فرمایا پھر جا کر دیکھو اس نے پھر جا کر دیکھا تو کسی میں چاول تو کسی میں گئے ہوں سب بوریوں میں غلہ موجود تھا آپ کی اکرامت دیکھ کر کوتوال دنگ رہ گیا اور آپ سے خواہف ہو کر معافی کا خواستگار ہوا ان دنوں آپ کی بزرگی و عظمت و کرامت کا ہر طرف خوب خوب چرچہ تھا یہ حضرت شاہ مولانا محمد بشیر میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی لئے راز بشیری بریلوی نے کہا ہے مدد کرو کہ زمانہ بہت ہی برہم ہے بہک نہ جائیں ہمارے قدم بشیری میاں کہیں کہ مجھ کو نہ رکھا تھا میرے عیبوں نے تم ہی نہ رکھ لیا میرا بھرم بشیر میاں جو ہیں تمہاری غلامی میں پیر الاسانی خدا کا ان پہ ہے بے حد کرم بشیر میاں سلام علیکم ورحمت اللہ